بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے جو بیورز آپ سب کے اللہ کرے آپ سب لوگ ٹھیک تھا خوش اور آباد ہوں صحیح تندرستی کے ساتھ ہوں اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اور گرمیاں تو سپیشلی بچوں کا خیال رکھیں بچوں کو پانی پلاتے رہیں اور گرمی سے بچائیں دھومے نہ نکلنے دے کیونکہ بچے بہت خاص ہوتے ہیں ہم لوگوں کے لئے سپیشل ہوتے ہیں بچے گھر کی رونک ہوتے ہیں تو گرمیوں میں تو سبزیاں بھی بنا کے بہت مزہ آتا ہے اور بہت مزے مزے کی سبزیاں آئی ہوئے ہوتی ہیں تو آج میں بنانا لگی ہوں شملہ میرچ اور کیمہ یہ بہت ہی اسٹری بنتا ہے اور میں نے بیف کے کیمہ کے ساتھ بنائے تو میں نے آنڈی مٹی کیمہ میں بنانا ہے تو ایک کپ میں نے آئل کا ڈال دیئے ایک میڈیم پیاز میں نے رفلی سا چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دیئے ہلکا سا آئل گرم ہوئے تو اس کے اندر ڈال دیئے تو اس کو میں نے کوئی گولڈن نہیں کرنا بس ہلکا لائٹ پنک سا ہوگا تو اس کے اندر میں چمچ بھر کے ادرک اور لہسن کا پیسٹو ڈال دوں گی میرے پاس پیسٹ بنا وہ دونوں کا مکس پڑا ہوتا ہے میں وہ ڈال دوں گی آپ لے دلتا بھی پیسٹ کے پیسٹ بڑا کے ڈال دوں گی پیسٹ کو تھوڑی دوں گی پکاؤں گی پھر اس کے اندر باٹی مسائل ڈال دیں لیکن پیاس کو بہت زیادہ لال نہیں کرتا بلکل ہلکا سا پنک کوگت اس کے اندر ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیں تو آنڈی ایک پر گرم ہو جائے تو اس کو بلکل میڈیوم آنچ پر پکائیں تو بہت اچھے سے گرم ہوئی ہوتی ہے تو اس میں پک دیا اور میں کیمے کی ویڈیو میں نے بنائی ہے بس بنی نہیں ہے تو اس میں آدھا گلو کیمہ ڈال ہے اور یہ دو بار مشین کا نکلاو ہے بلکل باریک کیمہ اور آدھا گلو شملا میرچ ہے اب اس کو کیمے کو میں نے تھوڑے دیر فرائی کیا ہے اس میں ہاف ٹیبل سپون میں نے ڈال ہے لال میرچوں کا ویمٹی سپون ڈال ہے ہلتی کا میں تھوڑے ہلتی زیادہ ڈالتی ہوں اور ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر نمک ڈال ہے تو نمک میرچہ آپ اس پہ ذائقہ جیسے آپ پسند کرتے ہیں ویسے ڈالیں اب اس کو مسالک ساتھ تھوڑی سی در میں بھونوں گی اس کی بنائی کروں گی سمپل مسالوں کے ساتھ یہ تنے مزے کی بنتی ہے اور میں نے اس میں میڈیم تین ٹیماتر چھلکہ اتار کے ٹیماتر کا ڈال دیں گے اب اس کی میں ٹیماتر کے ساتھ بنائی کروں گی تو آج میں نے بلکل میڈیم رکھی ہوئی ہے تو اب ٹیماتر گل گئے ہیں اس کا بہت اچھے سی مسالہ پک گیا کیمہ کے ساتھ کیمہ بھی گل گئے اور ماشاءاللہ آنڈی میں پکے ہوئے سالم کی خوشبو اتنی زبردست ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو میں نے بنائی کر لی تھی اس کی تاکہ کیمہ بھی اچھے سے گل جائے تو شملہ میرچو کو میں نے دو کے چھوٹ چھوٹے کیوز میں کٹنگ کر لی ہے آپ کا جیسے دل کرتے آپ کٹنگ کریں لیکن مجھے اس طرح اچھی لگتی ہے تو اچھی فریش شملہ میرچو تو بہت مزگی بنتی ہے بہت ٹیسٹری اب اس کے ساتھ میں پکاؤں گی لیکن اس کو بلکل پکا پکا کے اس کو بہت زیادہ گلاؤں گی نہیں لیکن جیسے فرائیڈ رائس میں ہوتا ہے ویسے بھی نہیں کرنچی بھی نہیں ہوگا لیکن اس کا کلر بھی خراب نہ ہو اسے اس طرح سے پکاؤں گی کہ اس میں بہت زیادہ چمچ بھی نہیں چلانی اور پانی بھی نہیں ڈالوں گی اب یہ اس سپنی پانی میں شملہ میرچ گل جائے گی اب تقریباً ساتھ آٹھ منٹ میں نے اس کو ڈام کے رکھا ہے کافی حد تک یہ شملہ میرچ کوک ہوگی اور کیمے کو تو میں نے گلا لیا تھا پہلی تھوڑا 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 پانی ڈال کے جب مسالے کے ساتھ بناتی رہی ہیں تو تو ماشاءاللہ یہ تقریباً تیار ہوگئی ہے شملہ میرچ اچھے سے گل گئی ہے اس کے اندر اب اس کو میں ڈیش آٹ کرنے لگی ہوں تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ادھر سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں کمنٹس کیا کریں مجھے آپ لوگوں کی کمنٹس کا بہت انتظار رہتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت مزک تیار ہوگئی ہے نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ